اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو تیسری نمبر پر آئے تھے سوریہ کماری آدم اور شریعہ سیئر تب ہی شریعہ سیئر بھی اس طریقے سے ہیٹ ویگٹ آؤٹ ہو گئے ماتر تیران منا کر نوکن دو کا سامنا کرتے کافی بوری طریقے سے شریعہ سیئر آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد بھی توفانی بلے بازی برغرار رہی ہمارے سوریہ کماری آدم کی اور توفانی اردشا تک پورا کیا سوریہ کماری آدم نے دوستو لیکن یہ ایک ایسے بلے باز ہیں جو میدان کے ہر کونے میں چھککے لگاتے ہیں اور اسی مقابلے میں چوکے پہ چوکا چھکے پہ چھککا لگا کر سوریہ کماری آدم نے اپنا توفانی شہ تک پورا کیا دوستو سوریہ کماری آدم نے اپنے گریڈ کے کریئر کا دوسرا شہ تک لگایا نیوزی لینڈ کی قلاف دوستو سبھی کو بتا دے ان کے سامنے ہاردک پانڈے آئے تھے لین ہاردک پانڈے تیران منا کر سعودی کی اس گین پر نیشم کو کیجزے بیٹھے ماتر تیران منا کر ہاردک پانڈے آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے دیپا گوڑا آتے ہی یہ بھی شاٹ لگا کر شونے رن پر کیجزے بیٹھے ان کے بعد سندر آئے تھے یہ بھی شاٹ لگا کر نیشم کو کیجزے بیٹھے اور شونے رن منا کر آؤٹ ہوئے دس گلتے آخری اور میں پانتران آئے صرف اور سوریہ کماری آدم 111 رن نہ باگ گئے اور بھارتی ٹیم نے 191 رن لگا دی چھے ویڈ کی لقصان پر ایسے میں 122 رن کے لقص کا پیچھا کرنے ہو تری نیزیلینڈ گیڑی دوسر بھونے شرک کمار کی اس گین کو فینیل ایڈ ہوا میں کھیل بیٹھے اور پیچھے رشدیف سنگ نے کیچ پکڑ لی شونے رن پر ہی پہلا جھڑ کا لگا نیزیلینڈ کو دوسر ان کے بعد سیٹ ہو کر اس طرف سے کانوے بھی سندر کی گین کو ہوا میں کھیل بیٹھے اور پیچھے فیلٹر نے کیچ پکڑ لی دوسر ان کے بعد فیلپی چہل کی اس گین کو پڑ نہ ہی پائے اور ہو گئے پودی تیری پر سے بول 12 رن منا کر چھے کے نو کا سامنا کرتے گلین فیلپی بھی آؤٹ ہوئے دوسر ان کے بعد دیپا گھوڑا کی اس گین کو دیریل میچل ہوا میں کھیل بیٹھے پیچھے فیلٹر نے کیچ لپک لی 10 رن منا کر دیریل میچل بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے نیشم آتی اس جنیر رن منا کر پڑا شاڑ کھیلنے کی چکر میں پیچھے کڑے فیلٹر کو نیشم بھی کیچ دے بیٹھے مادر شنیر رن منا کر جیمز نیشم آؤٹ ہوئے دوسر ان کے بعد سینٹنر بھی آتی اس گین پر انہی کو کیچ دے بیٹھے اور کیچن بول ہوگا مادر دو رن منا کر سینٹنر بھی آؤٹ ہوئے دوسر نیزیلینڈ کی طرف سے اکیلی لڑائی لڑ رہے تھے کین ویلیم سن جنہوں نے تیوفانی بلے بازی کرتے اپنا اردشتک پورا کیا لہی نہیں ہے بھی نیزیلینڈ کا ساتھ زیادہ دیر میدان پر نہیں دے پائے دوسر آپ صرف ہی عوضہ دے سیراج کی اس گین پر ڈیریک بول ہوگای ویلیم سن ایک سا ٹرن منا کر پاون گیندوں کا سامنا کر دے ہوئے دس کے ہلتے ہند میں کوئی بلے باز ٹیک نہیں پایا اور بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی پیسٹ ٹرنوں سے دیانوں دوستوں پیسٹ ٹرنوں سے بھارتی ٹیم نے بہترین مقابلہ دی ریا نیزیلینڈ کے خلاف دوسرا ٹی ٹیم مقابلہ پوری طرح سے بھارتی ٹیم گرام رہا جہاں نیزیلینڈ کے ٹیم اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا پیچھا ہی نہیں کر پائی ہردیک پانڈہی کپتانی شاندار تھی بھارتی ٹیم کا پردرشن شاندار تھا دوسرہ آپ ہردیک پانڈہی کپتانی کو دس میں سے کتے نمبر دیں گے دوسرہ بھارتی ٹیم جلد ہی چیدینے والی ہے تیسرا ٹی 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 مقابلہ بھی نیزیلینڈ کے خلاف کیونکہ ایک بھارتی ٹیم کا پردرشن نیزیلینڈ کی خلاف دوسرے ٹی 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 مقابلے میں ایک تافی زیادہ شاندار تھا بات کریں بھارتی ٹیم کی تو ایک اور بار پاور پلے میں ہماری بھارتی ٹیم زیادہ کچھ کرشمنٹ نہیں کر پائی لگن ایک اور بار سوری کمار یادو بھی ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنی توفانی بھلے بازی سے بھارتی ٹیم کی زد کو بچایا اور بھارتی ٹیم کو جہاں ایک سو پچاس رن بھی دور دکھ رہا تھا ویسے وقت پر بھارتی ٹیم کو ایک سو نبتے تک پہنچایا ہمارے سوری کمار یادو نے دوسرے ان کی بھلے بازی شاندار تھی دوسرے سوری کمار یادو نے کئی مہاری کارڈز بھی بنائے ساتھ شکے و نوچوں کے لگا کر 111 رنوں کی شاندار پاری کے لیے دوسروں اگر تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے کی بات کریں تو وہاں بھی بہتر بتا رہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے لیکن اگر بارش ہو بھی گئی تو بھی 8 یا 10 اور کا مقابلہ ضرور ہوگا دوسرہ بھارتی ٹی 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 مقابلے میں پردشن شاندار تھا 65 رنوں سے نیوزی لینڈ کی خلاف دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں بھارتی ٹی ٹی مقابلے کی دوسرا ٹی ڈی آئی شہ تک بھی لگایا سوریہ کو ماری آدب نے 111 رنوں کی بہترین پاری کے لئے کوئن گینوں میں جس گلتے بھار دیڈیم نے 111 رن بنا دیتے چھے وقت کی لکسان پر ایسے میں یہ پیچھے 170 رن کی تھی لیکن بھار دیڈیم نے 190 رن لگا دیتے زائر سی بات ہے نیوزیلینڈ کے لئے ٹوٹل کافی بڑا تھا دوسرا ٹارگیٹ کا نیوزیلینڈ کی ٹیم پرابط نہیں کر پائی سواہی ویلیامس ان کی ایک سا ٹرنوں کی پاری کے کوئی بھی بلے پاس 30 سے زیادہ رن دک نہیں لگا پایا جس کے جلتے پیسہ ٹرنوں سے بھار دی ٹیم کو مقابلے میں شہاندار جید ملی دوسرا سوریہ کو ماری آدب کو 111 رنوں کی تھوفانی پاری کے لئے مین آب دو میچ کا آوارڈ دیا گیا دوسرا سوریہ کا سٹرائک ریٹ 270 کا تھا جو سب سے زیادہ بہترین سٹرائی گریٹ تھا کسی بھی نیوزلینڈ ٹیم کے سامنے ایک بھارتی بڑھلے باس کے طور پر دوست دیپا گھوڑا کا یہ سب سے بہترین بالنگ فگر تھا اور دیپا گھوڑا نے چار بڑے وگٹ لیے صرف دس رن دے کر دوستو یہ بہترین فگر ہے بھارت کا نیوزلینڈ میں کسی بھی ٹی 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 آئی کی اندباس کے لیے ایسے بھارتی ٹیم نے کچھ بہترین ریکارڈز بھی توڑے اور نیوزلینڈ گونی کی سرزمین بنا رہایا دوستو تین مقابلوں میں سے دو مقابلے تب ہو چکے ہیں اگر بھارتی ٹیم تیسرا ٹی 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 مقابلہ جیت جاتی ہے تو سیریز بھارتی ٹیم کے نام ہوگی اگر بھارتی ٹیم ہار جاتی ہے اور نیوزلینڈ جیت جاتی ہے تو یہ سیریز ڈوا ہو جائے گی تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کون سیریز زیت پائی گی اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بھی سوری اگر آپ کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بنام نیوزلینڈ کا دوسرا ٹی ٹی مقابلہ آئی آپ کو بتاتا ہے اس مقابلے کی پوری آئی لائٹ دوستو سب سے پہلے دونوں ہی ٹی میں میدان پر اتری ٹاوس کیلئے دوستو نیوزلینڈ کے کپتان گین ویلیم سن نے ٹاوس زیتا اور ٹاوس زیتے ہی گیند بازی کو چناکی کی بارش کے آثار پورے تھے اس مقابلے میں جس کے جلتے سلامی بلے بازوں میں بدلا ہویا اس شب پنت نئے سلامی بلے باز بن کر آئے اور ان کے ساتھ سلامی بلے باز بن کر آئے اسان کی سن ان دونوں کے بیچ میں لگ بھر تیس رہنوں کی اچھی ساجداری ہو ہی رہی تھی لیکن اس ساجداری میں سب سے آخر مقابلے بازی صرف اسان کی سن ہی کر رہے تھے اور اس شب پنت بڑی بلے بازی کرنے سے چوک رہے تھے جس کے لئے پریشر کافی زیادہ آ چکا تھا اس شب پنت کے اوپر تب ہی لوگی فرگوسن کی اس گین کو ہوا میں کھیل بیٹے اس شب پنت بلے کا ایج لے کر پیچھے ساؤدی کے ہاتھوں میں جا کر گری گین اور اپنے ایک اور موقع گواب ایڈے ریشا پنت ماترچ شیرن منحا کر تیرہ کے انہوں کا سامنا کرتے آؤٹو ایڈے ریشا پنت ٹھیک اس کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی دوستو سوریہ کو ماری آدھا و ریشان کشن میدان پر بلے بازی ہی کر رہے تھے کہ بارش نے اپنا روک دکھایا لگ بھر دس منٹ تک بارش ہوئی پھر بارش روک گئی جس کے ہلتہ امپیاروں نے بنا کوئی اور کم کرے واپس سے مقابلہ شروع کرنے کا نیرنہ لیا سوریہ کو ماری آدھا و میدان پر بلے بازی کرنے آئے اور ان کے ساتھ بلے بازی کرنے آئے میدان پر اسان کشن ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک اچھی ساری داری ہونے لگی ٹی ٹونٹی مقابلے میں ضروری یہی ہے کہ بلے باز سنگل ڈبلے اچھے شورٹ لگائیں مومنٹم اپنے نام کرے اور اچھی بلے بازی کرے لیکن اسان کشن ایک اور بار اپنی بڑی غلطی کر بیٹھے دو سو چھتیس رن پر اسان کشن اچھی بلے بازی کری رہے تھے تب اسان کشن کے سامنے اس سوڑی آگئے اور سوڑی کی اس گین پر پیچھے کرے سعودی کو اپنی کیج لے بیٹھے اسان کشن اور ماتر چھتیس رن منا کر اکتیس گین دو کا سامنہ کرتے اسان کشن آؤٹ ہوئے دو سو لیکن اس کے بعد بھی چٹان کی طرح بلے بازی کر رہے تھے سکائٹ وہ کی سوریہ گماری آدھو دو سو لیکن اس کے بعد بھی سوریہ گماری آدھو نے اپنی توفانی بلے بازی کا جن weer برگراہ رکھا انکا ساتھ دیرے تھے خانج پانیا لیکن اس سے مقابلے ہی اصلی اسٹار بلے باز سے سوریہ گماری آدھو دو سو دیکھتے ہی دیکھتے سوریہ گماری آدھو نے توفانی بلے بازی کی دو سو سترہ ویوور میں سولارن اٹرہ ویور میں بائیس رن اور اس کے بعد 19 وی اوور میں بھی 23 رن نکال کر سوریہ کمار یادب نے 7 6 کے وقت 11 4 کے لگا کر اپنا توفانی شتک پورا کیا جیہاں دوستو ان کے کرکٹ کے کریئر کا یہ دوسرا شتک ہے ٹی ٹون ٹی کرکٹ کے کریئر کا دوستو سوریہ کمار یادب نے نیزی لینڈ کی سرزمین پر ایک اور بہتری نرد شتک لگایا دوستو آپ سبی کو بتا تھے شریہ ایئر آؤٹ ہوئے کہ اس کے بعد 13 ان منا کر ہیٹ ویکٹ آؤٹ ہو گئے تھے دوستو شریہ ایئر کے آؤٹ ہنے کے بعد ہارلک پانٹی آئے تھے لیکن وہ بھی 13 رن بنا کر سعودی کیس گین بن نیشم کو اپنی گیجے پیٹے دوستو آخری اور میں 3 بڑے ویکٹ نکالے نے سعودی نے اور ہیٹ رکھ لی جس میں سے دیپا گھوڑا شنیر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سعودی کیس گین بن لوگی فرگرسن کو اپنی گیجے دے کر ان کے بعد واشنگڈن زندر بھی مہتر شنیر رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہو کر رہے گا جس گلتے آخری اور میں نیشم نے 3 بڑے ویکٹ نکالے اور سوریہ کماری آدف کو سٹرائک نہیں ملی لیکن سوریہ کماری آدف نے 111 رنوں کی اس مقابلے میں ناپاک پاری کے لی وہ بھی صرف ایک کون گینوں میں 11 چوکے اور 17 شکے لگا کر جس گلتے بھار دیئی ٹیم 111 رن بنا چکی ہے 6 ویکٹ کے لقصان پر اور اب نیوزیلینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 100 بھار دیئی ٹیم 112 رن کے لقص کا پیچھا کرنے اتری دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں آئی آپ کو بتاتا ہے پوری آئی لائٹ دوسرہ فین آئی لائن اور ڈیوے آن کون ہوئی نیوزیلینڈ کی طرف سے آگئے تھے لیکن جیسے ہی بھونیشر کمار کے سامنے آگے فین آئی لائن تو فین آئی لائن نے پڑھا شاٹ کھیل دیا لائن بانڈری پر تینات تھے ارشریف سنگھ جنہوں نے شاندار کیش لپکلی شونیہ رن بنا کر فین آئی لائن آئوٹ ہوئے دوسرہ ان کے ٹھیک بات واشنگٹن سنڈر کیسے گیند پر ایل سے ویڈ ہے اور ارشریف سنگھ کو ڈیوی آن کون ہوئی کیسے ویڈ ہے سیٹ ہو کر 25 رن بنا کر 22 گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے ڈیوی آن کون ہوئے آئوٹ ہوئے دوسرہ آپ سے بھی گھو بتاتے اس کے بعد آئے تھے گلین فیلیپی اور کین ویلیم سن لیکن آتے ہی فیلیپی بھی اس طریقل سے بھولڈ ہو کر رہا ہے کہ چہل کی گھومتی ہوئی گیند پر قطرناک بلے پاس گلین فیلیپی مادر بھاران بنا کر 6 گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے دوسرہ ان کے بعد ویلیم سن کا ساتھ دینے آئے دیریل میچل دوسرہ ان دونے کے بیٹ میں اچھی ساجداری ہوئی رہی تھی کن ویلیم سن ایک طرف سے رنوں کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے تھے لیندہ بھی دیریل میچل بھی دیپا گھوٹا کی اس گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے اور پیچھے فشری ایس ایر نے شاندار کیچلہ پگلی اور بڑی ویگیٹ ملی بھارتی ٹیم کو دوسرہ دیریل میچل مادر دس رن منا کر 11 گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے دوسرہ دیپا گھوٹا نے یہاں سے گیند بازی کی کمان سمالی اور انتی مور میں شاندار گیند بازی کی دوسرہ اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جیمین نیشم اور ان کے سامنے آئے یز اندر چیل آتے ہیے بھی بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں ہوا میں شاٹ کھیل بیٹھے اور پیچھے فیلڈر نے شاندار کیچلہ پگلی دوسرہ دی نیشم بھی شونیرن منا کر 3 گیند کا سامنے کرتے آؤٹ ہوئے دوسرہ ان کے بعد اکیلے بلے باز بچے تھے کین ویلیم سن یہ کیلئے لڑائی لڑ رہے تھے اور انہوں نے توفانی اردشہ تک بھی لگایا لہنے ان کا اردشہ تک زیادہ کام میں نہیں آ پایا کیونکہ یہ بھی اس طرح سے سیراچی گیند پر ہو گئے بول دوسرہ گیند ویلیم سن بھی 61 گیندوں کا سامنے کرتے اپنی بڑی وکیٹ گواہ بیٹے اور یہاں سے ڈھائے گئی پوری نیوزیلین کی ٹیم دوسرہ اس کے بعد ایس سوڈی ایک ساؤدی شونیر ایڈم ملنے چھے اور اس کے بعد کوئی اولے باسٹ ٹک نہیں پایا انتہ میں سیٹنر بھی دو رنگ منہ کر آؤٹ ہو گئے اور دیپا گوڑا نے چار بڑے وکیٹ نکالے صرف تین اور ڈال کر جس کے جلدے بھارٹی ٹیم کو پیسا ٹرنوں سے شاندار جیت ملی جیہاں دوسرہ ماترے 126 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئے نیوزیلینڈ کی ٹیم دس وکیٹ کو کر اور بھارٹی ٹیم نے پیسا ٹرنوں سے مقابلہ جیت لیا دوسرہ آپ بھارٹی ٹیم کی اس جیت کو دس میں سے کندے نمبر دیں گے ہمیں کام دوسرہ سوریہ کماری آدف نے اتحاص رچا ہے ایک اور شد تک نیوزیلینڈ کی سرزمین پر لگایا ہے دوسرہ آج بھارت اور نیوزیلینڈ کا دوسرا ٹیڈنٹی آئی مقابلہ کھیلا گیا تھا جس میں چوندے نمبر کے بلے باس سوریہ کماری آدف نے ایک سو گیارہ رنوں کی ناباک پاری کے لیے صرف ایک کامان گینوں میں دو سو سترہ کے سٹائک ریٹ سے بلے باز ہی کرتے ہوئے دوسرہ ان کی توفانی پاری کی بطلب بھارٹی ٹیم نے ایک سو اکیانڈرن لگا دی ہیں چھے وکڑ کے لقصان پر دوسرہ سب ہی کو بتا دیں دوسرہ ایسے بلے باز بن گیا ہے سوریہ کماری آدف جنہوں نے دو شد تک لگائے ہیں اس سے پہلے ریکارڈ روئی شرما نے لگایا تھا اور وہ روئی شرما کے برابر ہو گئے ہیں